مبیم بھائیوں کو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تفسیر کی جو کتابیں ہوتی ہیں کیا ان کو بغیر وضوحات لگا سکتا ہے؟ تفسیر کی کتابوں کے لیے وضوح کرنا مستحب ہے کیونکہ تفسیر کی اندر جو قرآن مچید لکھا جاتا ہے وہ بطور مقصود کے لکھا جاتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات تو کوئی اور چل لی ہے درمیان میں زمن میں کوئی آیت بھی آگئے ایسا نہیں بلکہ تفسیر کی کتابوں میں جو قرآن لکھا جاتا ہے وہ اصل مقصود کے طور پر ہوتا ہے جس کی شرع کی جاری ہوتی لہذا اس کی ایک قسم کی موشابہت ہے قرآن پاک کے ساتھ اس لیے تفسیر کی کتابوں کو چھونے کے لیے وضوح کرنا مستحب ہے تو بے وضوح چھونا یہ خلاف اولہ ہے خلاف مستحب ہے ہاں یہ ہے اس میں ایک مزید یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں چونکہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو اس کے پڑھنے کے اندر یہ اندیشہ موجود ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس پر بھی بے وضوحات نہ لگ جائے تو اس کو جو چھونا ہے وہ بہرحال ناجائز ہی رہے گا ایک ہے کتاب اور اس کو کھولنا اور اس کی سائیڈوں کو پکڑ لینا یا جو لکھا ہوا عام لکھا ہوا اس کو چھو لینا تو یہ وہ ہے جو بے وضوح مقروح ہے لیکن اگر قرآنی آیت کا جو حصہ ہے اسے اگر بے وضوح ہوا تو یہ جائز نہیں ہے یہ گناہ ہے